دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی مزیدار لذیذ چٹنی کو تیار کر کے استعمال کرنے کے فیدوں کے بارے بتائیں گے جس کے استعمال سے آپ کے جسم میں سے بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چٹنی بنانے کا طریقہ استعمال اور اس کے فوائد کے بارے بتائیں گے لیکن دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو چھلے گے تو پریس لائک ضرور کریں کیونکہ آپ کے ایک لائک سے ہماری اوصلہ افضائی ہوتی ہے دوستوں اس کے لئے آپ نے سب سے پہلی چیز جو لینی ہے وہ سبس پودینہ ہے دوسرے نمبر پر آپ نے ادرک لینی ہے تیسرے نمبر پر آپ نے اناردانہ لینا ہے اور چوتھے نمبر پر آپ نے لیسن لینا ہے یہ چاروں چیزیں آپ نے برابر مقدار میں لینی ہے کوشش کریں آپ ان کو فریش اور تازہ استعمال کریں ان تمام چیزوں کو لے کر اچھی طرح سے گرینڈ کر لیں پھر اسے آپ سنبھال کر فریش میں رکھ دیں ایک دفعہ بنانے کے بعد آپ اسے سات دن تک استعمال کر سکتے ہیں دوستوں اس کو آپ کھانا کھانے کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ بھی دوستوں اس کے متواتر استعمال کرنے سے یورو کیسر اور کنسٹرول کی زیادی جیسے مسئلے سے نجات مل جاتی ہے دوستوں اس نسخے کو آپ نے تین ماہ تک لگتاز استعمال کرنا ہے دوستوں اس کے استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد بھی کم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہائی بلر پریشر کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے اس کا استعمال کرنے سے آپ خود کو دل کے امراض سے محفوظ رکھ سکتے ہیں جن لوگوں کو سانس کی بیماری کا مسئلہ ہے ایسے لوگوں کو بھی اس کا استعمال کرنے سے بہت فیدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو ریشہ بلگوں کی شکایت ہے انہیں بھی اس کے استعمال سے بہت فیدہ ہوتا ہے دوستوں اس کے علاوہ جن لوگوں کو میدہ کی گیرز تضابیت بھوک کی کمی جیسے مسئلے کا سامنا ہے ایسے لوگ بھی اس کا استعمال کر کے فیدہ حاصل کر سکتے ہیں تو آج کی لیتنے ہی دوستوں ویڈیو چھلے گئے تو پلیس لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ